پریشان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو اس پریشانی سے نجات ملنی چاہیے تاکہ ملک کا نظام آگے چلے اور ملک میں استحقام پیدا ہو یہ کسی کے مفاد بھی نہیں ہے کل لالا موسیٰ ہمارا کافلہ گیا اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لالا موسیٰ کے تمام ساتھیوں کا دوستوں کا شہریوں کا جنہوں نے گجرات کے بعد ایک اچھا گرم جوشی سے استقبال کیا اور عمران خان صاحب کا موقف بھی سنا انشاءاللہ آج یہ جو کافلہ ہے وہ کھاریاں کی طرف آگے بڑھے گا اور کھاریاں میں وہاں سکرینیں نصب کی گئی ہیں وہاں عمران خان صاحب مخاطب ہوں گے اور کھاریاں کے لوگوں سے بات کریں گے اور سکرینوں میں ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ آج ٹی ٹوئنٹی میچ کا فائنل ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی سے ہم قرار کرائے پوری پاکستانی قوم کی دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں ہم ان کو چیر کر رہے ہیں اور ان کی کامیابی کیلئے دعا گو ہیں تو انشاءاللہ وہاں کھاریاں میں سکرینز لگیں گی میچ بھی دیکھیں گے اور میچ کے بعد عمران خان صاحب کا خطاب بھی سنیں گے تو میں ایک پرتوہ پھر آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں نہیں بلکل نہیں خوشی نہیں ہوئی ہماری تشویش میں ضافہ ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ انسرٹنٹی جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے دیکھئے اہم فیصلوں کا ایک طریقہ کار ہے ایک آئین کا طریقہ ہے اور ایک کرائٹیریا ہوتا ہے شنیورٹی بھی ہے اور لوازمات بھی ہیں دیکھنی پڑتی ہیں اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے اس فیصلے میں یہ رکاوٹ اور یہ ہچکچاٹ اور یہ جو فاصلے اور یہ دوریاں دکھائی دے رہی ہیں یہ اچھا نہیں ہے شگون ہمارے انسٹیوشنز کو محفوظ کرنا اور خاص طور پر ہماری جو افواج کی پروفیشنلزم ہے اس کو برقرار رکھنا پاکستان کے مفاد میں ہے یقینا ہمیں ایسے تناؤں میں خوشی نہیں ہوگی شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ لندن اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ صدر مملکت بھی دیماغ کر رہے ہیں کہ آپ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ایک پیج پر نہیں ہے اور معاملات جو ہے وہ ناکامی سے دو چار ہوتے ہیں ہم کس پیج کس طرح ایک پیج پر نہیں ہے دیکھئے ہم کہہ رہے کیا ہیں ہمارا آپ مطالبہ تو دیکھئے نا ہم مطالبہ جو کر رہے ہیں ہم جو خواہش کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک ایک کیفیت سے دو چار ہے اس سے باہر نکلنے کا ہماری نظر میں ایک مناسب راستہ نئے انتخابات ہیں آئین اس کی اجازت دیتا ہے لیٹس سروے کے مطابق جو لیٹس پول آیا ہے اس میں پاکستان کی واضح اکثریت کلوز ٹو سکسٹی فور پسنٹ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حل انتخابات اور فور انتخابات ہیں تاخیر سے نہیں فور انتخابات ہیں تو ہم تو اس کو تجویز پیش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ٹکراؤ کی صورتحال تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں ہمیں دیکھئے ہم عرض کر رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بہت سے عوامل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جاتا ہے آئین میں ایک رول ڈیٹرمنٹ ہے ہم بارہا کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب نے کل بھی وضاحت کر دی ہے کہ ہماری کوئی پریفرنس نہیں ہے ہماری کوئی پریفرنس نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ فلان ہو یا فلان نہ ہو ہم کہتے ہیں کہ جو ان کا جو طریقہ اکار ہے اس طریقہ اکار کو فالو کر کے ایک فیصلہ ہو جائے اور وہ فیصلہ جو ہے اس کی تاخیر جو ہے وہ اب ایک ایک جو کہتا ہے نا بے یقینی کی صورتحال کو جنم دے رہی ہے جو ملک کے مفاد میں نہیں ہیں اس میں پرنسپلز ہیں سینیورٹی اس ون اور اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے دو تین چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو کنسرنڈ حضرات ہیں وہ ایک تجویز پیش کرتے ہیں ایک سمری موو ہوتی ہے اور اس سمری پر وزیراعظم فیصلہ کرتے ہیں ایک طرف تو مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات کچھ لبلی کی طرف جا رہے ہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کس نے کہا ہے مذاکرات ایک پیج کی لہجے سے میں نے نہیں کہا میں نے نہیں کہا آپ سنیے میں نے کیا کہا ہے آپ اپنا سوال فریم کیجئے میں نے جو لفظ کہیں وہ سب دوستے نے سنی ہیں ایک طرف تو امران خان صاحب سے ایک امران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ غیر بمولی سیکیورٹی زمان پارک میں ان کو دی جا رہی ہے جس کی ایک وجہ بتا دیں دوسرا یہ بتا دیں یہ ہر بات سنیں اس کی کوئی وجہ میں کوئی شک و شبہ ہے میری عرض سنیے نا میرے بھائی ایک شخصیت پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے انہیں اللہ محفوظ کر دیتا ہے اللہ کا کرم ہو گیا تو ان کی سیکیورٹی پر اگر توجہ دی جاتی ہے تو یہ درست فیصلہ نہیں ہے ہونا چاہیے نا جب سے لانگ مارچ شروع ہے آپ لوگوں نے امران کان کے پر حملہ بھی ہوا اور آپ کے کارکون ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور بہت سے پہلے تک جو اب تک یہاں تک پہنچنے تک آپ لوگوں کا جو مقصد تھا حصول تھا اس لانگ مارچ کا اس میں کس حد تک پیش رافت ہو چکی ہے یا ابھی تک وہ ڈیڈ لائن اور ڈیڈ لاغ پر کرانے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بے پناہ عوامی سطح پر پذیر آئی ملی ہے ہم نے اپنا نکتہ نظر امران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں اپنی پریس کانفرنسز میں اپنے میڈیا کے ساتھ وقلا کے ساتھ دانشوروں کے ساتھ جو ان کے انٹریکشن ہوئے ہیں انہوں نے پیش کیا ہے لوگوں نے اس پر غور کیا ہے لوگوں نے اس پر لکھا ہے لوگوں نے اس پر تفسرے کیے ہیں اور تفسروں کے بعد وہ ایک پبلک اپنین جو ہے نا وہ ایوالف کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج امران خان کا جو نیرٹیو ہے جو ان کا بیانیاں ہے وہ لوگوں میں پذیر آئی کر چکا ہے اور تحریکی انصاف کا موقف جو ہے آج بل اموم ساری دنیا تو کبھی ایک پیچ پہ نہیں ہوتی لیکن بل اموم اور واضح پاکستان کی اکثریت اس سے مطابقت رکھتی ہے اور پولیٹیکل پارٹی کی سب سے بڑی کامیابی اسی میں دیکھی جاتی ہے کہ وہ اپنا نکتہ نظر لوگوں تک پہنچا پائے اور لوگ اس کو اپنا لیں اگر ہمارا نکتہ نظر لوگ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنا لیا تو یہ ہماری کامیابی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہماری فتح کا ذریعہ یہی بنے گی دیکھئے ہمارے جو موجودہ وزیر خارجہ ہے بلاول ذرداری صاحب وہ ترشیب لے گئے دو دن وہاں رہے اور جیسے دورہ ان کا اختدام پذیر ہوا تو اطلاع آگئی کہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ ان کو وہاں ان کے دفتر خارجہ کو قائل کرنے گئے یا قائل نہیں کر پائے اور قائل نہ ہونے کی وجوہات کیا ہمارے داخلی معاملات تو نہیں ہیں جو کہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے درینہ تعلقات ہیں اور وہ ہم اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں تو یہ دورہ ملتوی ہونا میں سمجھتا ہوں کوئی اچھا شگون نہیں ہے ارز یہ ہے میں نے آپ کو ایک تاریخی حوالہ دیا ہے کہ پانچ مرتبہ نواز شریف صاحب کو موقع ملا اس تائناتی کا وہ ریکارڈ آپ کے سامنے ہے اور اس کی پوری وضاحت اور تشریف میں نے کر دی ٹھیک اب میں نے ارز کیا کہ جو حاضر سروس جو سائبان ہیں اس میں سے انہوں نے آئین کے مطابق وزیراعظم نے کسی کی تائناتی کرنی ہے تائناتی میں کرائیٹیریا ایک لیڈ ہے اس میں اوبیسلی سینئیورٹی کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اور جز بھی ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ایک فیصلہ کیا جاتا ہے اور نام تجویز کیا جاتے ہیں اور ان ناموں میں سے ایک نام کو وزیراعظم پریفرنس لیتا ہے اور تائناتی ہو جاتی ہے اس طرف ایس پی آر کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ اب جو تائناتی کی جاری ہے وہ سنیارٹی بیسٹی کی جاری ہے یا آپ کو تشویش اس کے بات کے اوپر ہے جو تائناتی ہے وہ سنیارٹی بیسٹی پر کی جاری ہے یا آپ کو یہ تشویش ہے کہ جو پہلے پانچ تائناتی ہیں کیے میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان طریقہ انصاف کا موقف کیا ہے پہلی بات تو میرے بھائی میں نے آپ کے سامنے ایک ہسٹورک ریکارڈ رکھا ہے میں نے تجزیہ پیش نہیں کیا میں نے آپ کے سامنے حقائق رکھی ہیں کہ ماضی میں یہی شخصیت انہی تائناتیوں پر یہ فیصلہ کرتے رہے یہ حقائق ہے نا ان حقائق کو نہ آپ جھٹلا سکتے ہیں نہ میں جھٹلا سکتا ہوں نمبر ایک نمبر دو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کس کو تائنات کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ جو بھی آتے ہیں ہم ان کے ساتھ اندرنیشنل انٹرسٹ ایک ورکنگ ریلیشنشپ جو ایک ہونی چاہیے ہم اس کو قائم کریں گے ہمیں ان اداروں کی افادیت اہمیت کا احساس ہے ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ بہت سے حساس معاملات پر تبادلہ خیال کرنا پڑتا ہے اور ایک پیج پر ہونا چاہیے تو ہم جو بھی ہوں گے ہم ان کے ساتھ کام کریں گے ہماری کوئی پریفنس نہیں ہے ہماری کوئی ترجیح نہیں ہے اور یہ فیصلہ ہم نے کرنا نہیں ہے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ لانگ مارچ جو حقیقی آزادی مارچ ہے یہ پرو لانگ ہو رہے ہیں کیا آرمی چیف کی تائناتی کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیا جی نہیں دیکھئے میں پہلے بھی ارز کر چکا اور پھر دورا دیتا ہوں اس مارچ کا اس تائناتی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہماری ایک سیاسی جدوجہد ہے جو ہم مسلسل کر رہے ہیں جس میں حقیقی آزادی ہے جس میں آپ کے جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں اس کا تحفظ ہے جس میں انصاف کا حصول ہے جس میں شفاف الیکشنز ہیں یہ سارا ایک ہمارا ہمارا سوچ کا عمران خان ایک سوچ کا ایک مجموعہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی یہ ترجیحات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان ترجیحات پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ملک کو حقیقی آزادی ملے گی ہمارے آباؤ اجداد نے تحریک پاکستان میں جو کردار ادا کیا جو قربانیاں دیں ان کا سمر ہمیں تب ملے گا جب ہم حقیقی طور پر آزاد ہوں گے اور تحریک انصاف اس کے لیے ایک محول بنا رہی ہے آپ نے جس طرح کے آپ کا ایک مطالبہ اپی ٹی آئی کا کہ الیکشن جو ہے وہ فوری ان کا جنقات کا یہ کیا جائے گا کیا آپ دوزار اٹھارہ کے سینسز پہ الیکشن مانگ رہے ہیں یا دوزار ابھی بائیس کے سینسز کے مطابق آپ الیکشن مانگ رہے ہیں چونکہ ایسر اقبال صاحب کا کہنا ہے کہ الیکشن جو ہے نئے سینسز کے مطابق ہوں گے اور اس کا پروجیکٹ جو ہے وہ اپریل کے اندر تک مکمل ہو جائے ہیں عرض یہ ہے کہ سینسز کے لیے تو جب ہم گورنمنٹ میں تھے ہم نے اس کے لیے پیشرفت کی تھی اور ہم نے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ کہا تھا کہ ہم جو سینسز کا پیریڈ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں چھے ماہ گزر گئے حکومت نے اس پر عمل درامت کیوں نہیں کیا ان کو کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے نی جی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن حکومت بہانے تلاش نہ کرے ٹھیک ہے ان کے علم میں تھا سینسز کے بارے میں بات ہوتی رہی پرویجنل ایکسپٹنس ہوئی دوہ دار اٹھارہ کے انتخابات ہوئے ایمکیوم کا اپنا ایک موقف ہے وہ آج ان کے حلیف ہیں ان کو وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے جب ہمارے ساتھ تھے تو ہم نے ایک اگریمنٹ کیا تھا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور جو ایک انڈرسٹیننگ تھی اس کو ہم فلفل کریں گے اور ہم نے اس پہ پیشرفت کر لی تھی ہماری گمنٹ نہ رہی اب اس گمنٹ کا فرض تھا کہ اس پہ پیشرفت کرتے انہیں کیوں نہیں کی تینکیو جی نہیں بھائی جان نہیں 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 دیکھیں اور سنیے ایف آئی آر کا ہمارا مطالبہ قائم ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر ہماری خواہش کے مطابق درج نہیں کی گئی ہم گئے ہوئے ہیں ایڈیشنل سیشنن جج ساتھ کی خدمت میں وزیر آباد میں انہوں نے رپورٹ مانگی ہے اور منڈے یعنی کہ کل کی تاریخ ہے اور دیکھتی ہیں کل پولیس کیا رپورٹ دیتی ہے کیا موقف اپناتی ہے ہمارے وقلہ ہوں گے ہمارا موقف پیش کریں گے تینکیو خاریاں کے بعد منڈی بہا ہوتی انشاءاللہ سروے کے مطابق 88 فیصد لوگ کہہ رہی ہیں کہ ہماری بزنس کی جارب سروے کے مطابق 88 فیصد لوگ کہہ رہی ہیں کہ ہماری بزنس کی ڈائریکشن جو ہے ہماری معیشت کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان چھے ماہ میں بے روزگاری میں بتدریج اضافہ ہوا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان چھے ماہ میں افرات زر میں مہنگائی میں بتدریج اضافہ ہوا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے اب یہ جو غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے پاکستان میں اس کا ایک نقصان تو یہ ہوا ہو سکتا بہت سی وجوات ہوں ایک بظاہر وجہ یہ بھی دکھائی دے رہی ہے کہ اس انسرٹنٹی کی وجہ سے جو ایک بہت اہم دورہ ہونا تھا اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے تشریف لانا تھی پاکستان اطلاعات ہیں کہ وہ دورہ ملدوی ہو گیا ہے اور اب نئی ڈیٹ کا تعیون کیا جائے گا وہ ڈیٹ کب آتی ہے اس کا کوئی علم نہیں ہے کسی نئی ڈیٹ کا اعلان بھی نہیں کیا گیا اور وہ خیال تھا کہ ان کے آنے سے جو انویسمنٹ آئیں گی اور ہماری ایکانومی کو جو فائدہ ہوگا وہ بھی لگتا ہے کہ اب کھٹائی میں پڑ گیا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیاسی طور پر ایک عدم استقام کی جو قیفیت ہے وہ برقرار ہے عمران خان صاحب تحقیق انصاف ایک آئینی اور جمہوری راستہ دکھرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بارہا کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استقام کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ملک میں نئے اور شفاف انتخابات کروا دیے جائیں لیکن اس پر بھی وہ کسی صورت تیار ہوتے دکھائی نہیں دے رہے تو یہ ساری جو صورتحال ہے بے یقینی ایکنومک ڈیسیزن میکنگ صحیح سمت میں نہیں ہو رہی پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی کا جو حل ہم پیش کر رہے ہیں اس پر توجہ نہیں دی جا رہی بندی اور لندن کی جو تائناتی کی سوچ ہے اس پر فاصلے جو ہے وہ واضح ہوتے دکھائی دے رہے ہیں یہ پورے قوم آج جو ہے وہ پریشان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو اس پریشانی سے نجات ملنی چاہیے تاکہ ملک کا نظام آگے چلے اور ملک میں استحقام پیدا ہو یہ کسی کے مفاد بھی نہیں ہے کل لالا موسیٰ ہمارا کافلہ گیا اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لالا موسیٰ کے تمام ساتھیوں کا دوستوں کا شہریوں کا جنہوں نے گجرات کے بعد ایک اچھا گرم جوشی سے استقبال کیا اور عمران خان صاحب کا موقف بھی سنا انشاءاللہ آج یہ جو کافلہ ہے وہ کھاریاں کی طرف آگے بڑھے گا اور کھاریاں میں آہ وہاں سکرینیں نصب کی گئی ہیں وہاں عمران خان صاحب مخاطب ہوں گے اور کھاریاں کے لوگوں سے بات کریں گے اور سکرینوں میں آج ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ آج ٹی ٹوینٹی میچ کا فائنل ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو آہ کامیابی سے ہم قرار کر آئے پوری پاکستانی قوم کی دعائیں پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں ہم ان کو چیئر کر رہے ہیں اور ان کی کامیابی کیلئے دعا گو ہیں تو انشاءاللہ وہاں کھاریاں میں سکرینز لگیں گی میچ بھی دیکھیں گے اور میچ کے بعد عمران خان صاحب کا خطاب بھی سنیں گے تو میں ایک پرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ داکھر موسیقی